ملخہ سنگھ جی کے نظن کا سماچار بہت دکھت ہے میں ان سے ابھی دو مہنے پہلے ہی ملا تھا اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ میرا سبھاگ یہ ہے کہ مجھے بھاگ ملخہ بھاگ فلم لکھنے کا اوسر ملا اور میں نے یہ فلم لکھی اور اس فلم کو لکھنے کے دوران انہیں جانا ان کو ہی نہیں جانا ہے ان کے بہانے سوئن کو بھی جانا ان سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے کوشش کی کہ ان کی جیون کی یاترہ ہے انہیں شبدوں میں پیرو کر فلموں کی ماتھی ہم سی لوگوں کے سامنے پسکت کر سکوں یہ گیت میں نے لکھا تھا زندہ ہے تو پیالہ پورا پھر لے کنچہ پھوٹے چورا کانچ کر دے زندگی کا یہ گھڑا لے ایک سانس میں چڑھا لے ہچکیوں میں کیا ہے مرنا پورا مر لے شاید کہیں ملخہ سنگ جی کی ہیو جو جیون کے پرتی ان کا رکھ تھا اس سے یہ پرنیت تھا اور لیکن جو چیز جو گیت مجھے بہت پریہ ہے اور مجھے لگتا ہے ملخہ سنگ جی کی جو سکارات مکھ ان کی ارجہ تھی اسے بتاتا ہے وہ ہے دانت سے کٹ لے مجھلی تار دانت سے کٹ لے مجھلی تار چبال تامے کی جھنکار پھوکتے خود کو جوالا جوالا من خود جلے نہ ہوئے اجالا گڑم گڑم موسیقی